نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنا مانوائی وقت سے کولم پیش ہے پاکستان میں لوگ ڈاؤن لازم ہو چکا تھا کولم نگار ہے نصرت جعوید اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubhar.org نئی سیو بی اے ایچ ڈاٹ او آر جی لوگوں کی اکثریت حیران ہے عمران خان صاحب کی اندھی نفرت مبتلا خواتین و حضرات اگرچہ اس نویت کا اتمنان محسوس کر رہے ہیں جسے انگریزی زبان میں سیڈسٹک کہا جا سکتا ہے آسان الفاظ میں اسے اپنے مخالف کی بیبسی سے لطف اندوز ہونا یا اس کی محدودات آیاں ہونے کی وجہ سے حض اٹھانا کہا جا سکتا ہے اتوار کے روز وزیر آزم نے قوم سے خطاب فرمایا اس کے ذریعے بنیادی پیغام انہوں نے یہ دیا کہ پاکستان کے کم از کم پچیس فیصد شہری خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں ان کی اکثریت دہاری داروں پر مشتمل ہے کرونا کے خوف میں مبتلا ہو کر ملک بھر میں کامل لوگ ڈاؤن مسلط کر دیا گیا تو ہمارے لاکھوں گھرانے فاقہ کشی کا شکار ہو جائیں گے ممکنہ فاقہ کشی کے تدارک کے لیے ضروری ہے کہ صحت آمہ کے تحافظ کے لیے لازمی شمار ہوتی احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے پاکستان میں معمولات زندگی کسی نہ کسی صورت روان ہے ایک بار پھر یاد دلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پر مجھے عمران خان صاحب کے انداز سیاست اور حکمرانی کے بارے میں ہزاروں تحافظات ہیں کامل لوگ ڈاؤن سے اجتناب کے لیے مگر جو دلیل انہوں نے پیش کی وہ ہرگز بودی نہیں تھی تاریخ ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ وبا کے پھیلاؤں نے معاشروں میں فتنہ و فساد کبھی نہ پھیلایا انتشار یا انار کا اصل سبب ہمیشہ روزگار کی ادم دستیابی رہی 1918 میں جو نزلہ پھیلا تھا اس کی وجہ سے دنیا بھر میں لاکھوں ہلاکتیں ہوئیں ان ہلاکتوں کا مگر اس دور کی حکمران اشرافیہ کو زمدان نہیں ٹھہرایا گیا تھا عوام کی اکثریت وبا کو قدرت کی جانب سے نازل ہوا عذاب تصور کرتی رہی اس عذاب نے بلا آخر جو قساد باتی پیدا کی وہ کئی اعتبار سے پہلی جنگ عظیم کا اصل سبب ہوئی پاکستان میں لاکڈاؤن مگر لازمی ہو چکا تھا اس سے مفر ممکن نہ تھا لاکڈاؤن کو حقیقی جواز اٹلی کے حقائق نے فرام کیا ہے وہاں کے حکومت اور عوام اپنے وطن میں کرونا کی آمد کے باوجود کئی دنوں تک اپنی تہذیب کے این مطابق زندگی گزارتے رہے چین کے ساتھ فضائی روابط جاری رہے اٹلی میں ہزاروں چینی کئی برسوں سے اس کے خوشحال شہروں میں آباد ہو کر اب فیشن انڈسٹری کے تقریباً اجارہ دار بن چکے ہیں وہ ہر مہینے اپنے دھندے کی خاطر مادر وطن بھی جاتے ہیں ان کی زندگی معمول کے مطابق رہی اس کے نتیجے میں شمالی اٹلی کے قدیم اور خوشحال ترین شہروں میں کرونا پھیلتا چلا گیا فیکس تناسب کے اعتبار سے اٹلی میں ڈاکٹروں اور مریضوں کے لیے میسر بستروں کی تعداد امریکہ کے مقابلے میں دگنی ہے حکومت خود کو صحت آمہ کا ذوہ دار بھی سمجھتی ہے اپنے شہریوں کو نیجی ڈاکٹروں یا ہسپتالوں پر انحصار کو مجبور نہیں کرتی کئی دہائیوں سے متطم ہوا صحت آمہ کا یہ موثر ترین نظام مگر کرونا کا مقابلہ نہ کر پایا کرونا کی وجہ سے وہاں ہلاکتیں چین سے بھی زیادہ شمار ہوئیں اٹلی کے حوالناک تجربات نے عالمی ماہرین کی اکثریت کو یہ تیہ کرنے پر مجبور کر دیا کہ کرونا کا تداروک فقط لوگ ڈاؤن کے ذریعے ہی ممکن ہے اس کے سوا چارہ نہیں دوسرا طریقہ وہ تھا جو سنگاپور اور جنوبی کوریا جیسے ممالک نے اپنایا ان ممالک میں شہریوں کو جارحانہ انداز میں مجبور کیا گیا کہ وہ کرونا کی تشخیص کے لیے ٹیسٹ کروائیں یہ ٹیسٹ بالکل مفت ہوئے اور ان کے لیے ضروری کٹ بھی وافر مقدار میں مہیا رہی کرونا کے حوالے سے سنگاپور والی سکسس اسٹوری کو مگر پاکستان میں لاغو نہیں کیا جا سکتا تھا وہ ملک ایک جزیرے پر مشتمل ہے جہاں کم رقبے پر لوگوں کی کثیر تعداد بلند و بالہ امارتوں کے فلیٹس پر مشتمل کلسٹرز میں رہتی ہے سنگاپور ایک امیر ملک ہے اور جنوبی کوریا بھی اس کی طرح خوشحال اٹلی میں نمائے ہوئے تجربات کی بدولت پاکستان فقط کامل لوگ ڈاؤن کی راہ ہی اختیار کر سکتا تھا یہ لوگ ڈاؤن اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ اٹلی کے لوگوں کی طرح ہم بھی جب بھی ڈال کر اپنے دوستوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں محفل باز ہیں ہمارے ہاں اٹلی کی طرح کیفے یا بار موجود نہیں ہیں لوگوں کو مگر تھرڑوں پر محفلے لگانے کا شوق ہے ریڑی پر بٹی کھانے پینے کی اشیاء بھی ہمیں بہت پسند ہیں خاندانی نظام ہمارے ہاں بہت مستحقم ہے ہماری اکثریت ایک یا دو کمروں پر مشتمل گھر میں رہتی ہے ایک کمبہ اوسطاً چھے سے سات افراد پر مشتمل ہوتا ہے کرونا کے سراغ کے لیے وسیع پیمانے پر عوام کو ٹیسٹ کی سہولت پہنچانا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں تھا واحد صورت یہ تھی کہ فروری کے اختتام میں جب ایران سے کرونا کی خبریں آئیں تو ہم وہاں سے آئے افراد کو ریاستی قوت کے بھرپور استعمال سے کرنٹینہ میں ڈالتے غیر ملکی پروازوں پر پابندی بھی لازم تھی ان پر کامل پابندی لاغو کرنے سے قبل ضروری تھا کہ ائرپورٹ پر اترے افراد کو سرسری سکریننگ کے ذریعے ہی کلیئر نہ کیا جاتا وہاں ایسے انتظامات موجود ہوتے جو مسافروں کو قرنٹینہ کی جانب راغب کرتے تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے اجتماعی رویے کے این مطابق اٹلی والوں کی طرح کرونا کو لائٹلی لیتے رہے حکومت گھبرانا نہیں کہ پیغام کے ساتھ اس رویے کی حوصلہ افضائی کرتی رہی سندھ حکومت مگر ٹھوس وجوہات کی بنا پر اس زم میں جارہانہ پیش قدمی لینے کو مجبور ہوئی پیپلز پارٹی صوبے میں بڑھ سر اقتدار ہے اور ہماری سیاست اندھی نفرت و عقیدت میں تقسیم ہو چکی ہے سندھ حکومت کی جانب سے اٹھائی جارہانہ پیش قدمی نے کرونا کو سیاسی بنا دیا تصور یہ پھیلایا کہ جسے تحریک انصاف کرونا کو جرات و بہادری سے نظر انداز کر رہی ہے پیپلز پارٹی واقعہ تن گھبرا گئی یا جارہانہ پیش قدمی کے ذریعے سیاسی پوائنٹ سکور کرنا شروع ہو گئی عمران حکومت نے کرونا کے زم میں ابتدن دینیل کا رویہ اختیار گیا پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں تحریک انصاف کی حکومتیں بھی اسے معمول کا نزلہ زکام بتاتی رہی یہ رویہ فقط پاکستان ہی میں نہیں دیکھنے میں آیا اٹلی میں جب میڈیا والوں نے وہاں کے وزیر آزم سے کرونا کے پینڈیمک میں تبدیل ہو جانے کے امکانات کے بارے میں سوالات کرنے شروع کیے تو وہ بہت رہونت سے اسے پینڈیمک کے بجائے انفوڈیمک پکارنا شروع ہو گیا یعنی صحافیوں کے جانب سے پھیلائی خوف کی وبا امریکی صدر کا رویہ بھی اس زم میں رہونت بھرا رہا وہ اپنے عوام کو کرونا کے زم میں گھبرانا نہیں والا پیغام دینا شروع ہوا تو اس کے نقارچی اور ہمنواف فاکس ٹی وی نے انتہائی ڈھٹائی سے یہ بیان پھیلایا کہ نومبر دوہزار بیس کے صدارتی انتخاب کو ذہن میں رکھتے ہوئے ٹرم کا مخالف لبرل میڈیا کرونا کا خوف پھیلا رہا ہے کرونا کی بابت خبروں کو لبرل سازش کہا گیا جس کا مقصد بازار میں دہشت پھیلانا تھا بازار میں دہشت پھیلی تو وہاں کی سٹاک ایکسچینج بیٹھنا شروع ہو گئی عالمی منڈی میں تیل کی تیزی سے گرتی قیمت نے لوگوں کو کسات بازاری کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا ٹرمپ اور اس کے ہامی اسرار کرتے رہے کہ بازار پر نازل ہوئی منڈی تر حقیقت لبرل میڈیا نے کرونا وبا کے خوف کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہوئے پھیلائی ہے تحریک انصاف کی سپا ٹرول نے بھی ٹویٹر اور فیس بک کے ذریعے پاکستان کے لبرلز کو کرونا کے نام سے خوف پھیلانے کا ذمہ دار ٹھیرایا یوٹیوب پر چھائے پاس داران دین و حق نے بھی ایسی ہی داستانے گھڑنا شروع کر دی اسرار ہوا کہ بکاؤ میڈیا کی جانب سے کرونا کے حوالے سے پھیلائی خبروں کو نظر انداز کیا جائے گھبرانا نہیں کہ پیغام کے ساتھ اچھی خبروں کی بوچھاڑ بھی شروع ہو گئی اتوار کے روز وزیر آزم کے قوم سے خطاب کے این ایک دن بعد مگر پنجاب حکومت پاکستان کے آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑے صوبے میں لوگ ڈاؤن کا اعلان کرنے کو مجبور ہو گئی دیر آئے درست آئے کہنے کے بجائے کئی افراد اب بزدار حکومت کے فیصلے کا تمسخر اڑا رہے ہیں تاثر یہ بھی پھیل چکا ہے کہ پنجاب میں لوگ ڈاؤن کا حکم وزیر آزم ہاؤس سے نہیں کہیں اور سے آیا ہے وبا کے موسم میں اس تاثر کے بدولت یقینا پنجابی محاورے والا ایک نیا کٹا کھل گیا اس ذمہ میں میرے پاس بھی کئی چسکے دار کہانیاں موجود ہیں ذمہ دارانہ صحافت کا مگر تقاضی یہ ہے کہ انہیں فی الوقت نظر انداز کیا جائے بنیادی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں کرونا سے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کامل لوگ ڈاؤن کا اطلاق ضروری ہو گیا تھا اس سے مفر ممکن ہی نہیں تھا لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کہیں سے بھی آیا ہو اس پر عمل درامت ہمارے عوام کے تحفظ کے لیے ازہد ضروری ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائے استعمال کیجئے